ایجی سپورٹ کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل فری تو کلک کریں سبسکرائب بٹن پر اور دوستو بیل کو بجانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہماری آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کے ایجی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایجی دوستو آج میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے والوں کو کالا لمبا اور گھنا بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل نیچرل طریقے سے دوستو ہم اپنے والوں کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں اور اس کا دھیان رکھنے کے لئے ترہ ترہ کے کیم کلیوکت پدارتوں کا اپیوک کرتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک دم نیچرل طریقہ بتاؤں گا فرنٹ اس نسخے میں سب سے پہلے آپ کو لیمن لینا ہوگا یعنی نیمبو لگ بھگ آدھا نیمبو آپ کو لینا ہوگا اور پورا رس اس کا ایک کٹوری میں گار لینا ہوگا اس رس کو آپ کو اچھے طریقے سے نیچوڑ لینا ہوگا اور اس کے بعد پینڈ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو لینا ہوگا ناریل کا تیل آپ مارکٹ سے آسانی سے ناریل کے تیل کو کھری سکتے ہیں لگ بfer اتنی ہی مہاترہ میں آپ کو ناریل کا تیل استعمال کرنا ہے جتنا نیمبو کا رس اور یہ مسرڑ اب ہمیں آسانی سے ملا لینا ہوگا تاکہ یہ مسرڑ کو لگانے میں ہمیں کوئی کٹھنا ہی نہ ہو اس مسران کو فرنس آپ کو آپ کے بالوں کے جڑوں میں لگانا ہوگا اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو کس طریقے سے لگانا ہے اور کب کب اس کا یوز کرنا ہے فرنس آپ کو اس کا استعمال لگ بھگ پندرہ دنوں تک کرنا ہوگا اور ہفتے میں چار دن یا پھر تین دن کرنا ہوگا لگ بھگ ہر دوسرے دن آپ کو اس کا استعمال آپ کے جڑوں میں کچھ اس طریقے سے مساج کرنا ہوگا لگ بھگ پانچ میرے تک آپ کے بالوں کے جڑوں میں اس کا مساج کرنا ہوگا آپ کو ہر دوسرے دن اس کا یوز کرنا ہوگا اور فرنس آپ کو ریگولر پندہ دن انتوک اس کا یوز کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا فرق دکھائے دے گا اور آپ کے بال اگدم کالے گھنے اور مجبوط ہو جائیں گے اور ڈینڈرف کی بھی سمسیاں جڑ سے دور ہو جائے گی تو دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور لائک کریں تب تک کے لئے دھنے باد و دھیان رکھیں